بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا آسٹ عمر شہزاد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ملے کامر میں آج آپ بنانے چاہ رہے ہیں کڑی پکوڑا کڑی پکوڑا کس طرح سے بنایا جاتا ہے ہم ایک جدید اور لیٹسٹ ریسپی آپ کو دے رہے ہیں لیٹسٹ طریقے سے ہم کڑی پکوڑا بنائیں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں میرے فرمز اور فیملی میمبر کے ساتھ تو آئیے چلیے شروع کرتے اور بناتے ہیں کڑی پکوڑا ہم نے ایک برتن میں لسی آئیڈ کر دی ہے ڈائی سے تین لیٹر یہ لسی ہے یہ وہ لسی ہے جس سے مکھن نکلا ہوا ہوتا ہے دھائی ویڈی لسی نہیں ہے یہ ہم یوز کر رہے یہ ہم خالص لسی یوز کر رہے ہیں اور اس میں ابھی ہم ایڈ کریں گے بیسن ایک کپ بیسن ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا بیسن ایڈ کر رہے ہیں اور مکس کرتے جا رہے ہیں آپ نے بیسن اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے آپ نے اس کو دو سے تین میٹ لگا کر سہی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ لمز نہ بنے بیسن کی بھٹلیا نہ بنے بیسن کی آپ نے سہی اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اس کو ہمارا بیسن جو ہے وہ لسی میں مکس ہو گیا ہے اور ابھی ہم آگ لگاتے ہیں چھولے کو اور دیکھشی کو راہ دیتے ہیں چھولے پر اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسائلے آئڈ کریں گے آپ نے ہلکی ہلکی چمل چھلاتے رہنا ہے چواہ کے ہمارا بیسن جو ہے وہ لگے نا نیچے سے جلے نا فلیم کو آپ نے کر دینا ہے تیز ہماری لسی جو ہے اور گرم ہو گئی ہے ابھی ہم اس میں آئڈ کر رہے ہیں ایک تیز پاک دو دو سبزلہ چیز دارچینی اور کچھ زیرا یہ ہم آئڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی آئڈ کر دینی ہے آپ نے اور نمک اپنے ٹیسٹ کے ساب سے آئڈ کرنا ہے آپ کا ہم یہ زیادہ نمک آئڈ کر سکتے ہیں اور ابھی ہم اس کو میکس کر دیتے ہیں اور اس کو پکنے دیں گے جب یہ صحیح پک جائے گے تو ہم دوسری طرف مسائلہ بناتے ہیں تب تک اس میں آئڈ کرنے کے لیے دوسری چولے پر اس کو بوائل آئے گا تو تب تک ہم مسائلہ بنا لیتے ہیں ہم نے پین کو چڑھا دیا چولے پر ابھی اس میں آئڈ کر رہے ہیں کوکنگ آئل یہ سرسوک آئل ہے کوکنگ آئل تو ہم یوز نہیں کرتے لیکن یہ سرسوک آئل ہے اگر آپ کو سرسوک آئل چاہی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم خالص سرسوک آئل بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو چکے ابھی ہم اس میں آئڈ کرتے ہیں بہت ہوتا پیاز ہم نے پیاز سامل کر دیا اس کو براؤن کرنے ہماری لسی جو ہے وہ بھی بوائیڈ آنا شروع ہو گیا اس کو آپ نے اس کو اچھی طرح سے بوائیڈ آنے دینے تب تک ہم مسالہ بنا لیتے ہیں ہمارا پیاز جو ہے وہ براؤن ہو رہا ہے ہم بنا رہے ہیں کڑی پکوڑا رہا تو اس کے لئے ہم نے کچھ سبزی جو ہے وہ کٹ لی ہے اس میں ہے آلو پیاز ہر ادھنیا ٹوماٹر اور ہری مچ آپ نے اس طرح سے کٹ کے میکس کر لینی ہے تو ابھی ہم اس میں بیسن اور مسالہ ڈالیں گے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں ساس ساس ہمارا پیاز براؤن ہو گیا ابھی ہم اس میں آئڈ کرنے ہی ادھرہ گلیسن کا پیسٹ ایک چمچ یہ آئڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے میکس ہم اس میں آئڈ کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون پوٹی ہوئی لال مرچ اس کو دردڑی مرچ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ دڑا مرچ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ پوٹی ہوئی مرچ کہتے ہیں تو ایک چمچ ہم آئڈ کر رہے ہیں اس میں لال مرچ ہمچے آئڈ کر رہے ہیں خوشک دردنیا ہم نے لسی میں آئڈ نمک ڈال دیا تھا تو مسالے کی ٹیسٹ کے مطابق ہم نمک آئڈ کر رہے ہیں آف چمچ آف ٹی سپون اور ہم اس کو ابھی بھونے گے مسالے کو یہ آئڈ کرنے کے بعد ہم اس میں دو ادھر ٹھوماتر کا پیسٹ آئڈ کر رہے ہیں ہم نے یہ پیسٹ بنا لیا ہے آپ نے بھی اس طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے ہم نے ٹماتر کا پیسٹ آئڈ کر دیا اور ٹماتر کا پیسٹ ہم نے اس لیے ڈالا ہے کہ ٹماتر لدہ لدہ نظر نہیں آئیں گے کڑی کا کلر جو ہے وہ بہت پیارا آئے گا اور ابھی ہم اس مسالے کو دو سے تین میٹ کے لیے بھونیں گے صحیح اچھی طرح سے بھون جائے تب تک ہماری لسی بھی ہے جو وہ تیار ہوگی اس کو بھی گوائل آگیا تین سے چار دفع اور ساتھ میں ہم پکوڑا کا بیسٹ بھی تیار کر لیتے ہیں ہمارا مسالہ تیار ہو رہا ہے تاب تک ہم بیسٹ بنا لیتے ہیں پکوڑوں کے لیے ابھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ایک ٹی سپون لال مرچ خوشک دنیا ایڈ کر رہے ہیں دو چچکی حلدی ایڈ کر رہے ہیں نمک ایڈ کر رہے ہیں آپ یہ مسالے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ جتنا بنا رہے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اپنے مسالے ڈال ایڈ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں بیسٹ ایک کپ تقریباً یہ ڈائی سو گرام بیسٹ ہم یوز کر رہے ہیں آپ اپنے جتنا آپ بنانے آپ نے بنانا ہے آپ اتنا یوز کر لیتے ہیں اپنے حساب سے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہاتھ کی مدد سے کریں یا چمچ کی مدد سے کریں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہم چمچ کی مدد سے بیسٹ کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور ابھی اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے بیسٹ کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ ہاتھ کا بھی یوز کر سکتے ہیں ہم چمچ کا یوز کر رہے ہیں جس طرح سے آپ کو ایزی لگے امید ہے کہ ہماری ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی ہم ایک ڈیفرنٹ سٹائل سے ہم کڑی پکوڑا بنا رہے ہیں اگر آپ کو محسوس ہو رہا کہ آپ کا بیسٹ کم ہے تو اور آپ بیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں ہمارا بیسون جو ہے وہ تیار ہے ابھی ہم اس کے پکوڑے بناتے ہیں ہمارا بیسون الحمدللہ تیار ہو گئے پکوڑوں کے لیے اور ابھی ہمارا مسالہ بھی ہے وہ بالکل آخری سٹیج پہ ہے وہ فل بون چکے مسالہ ہمارا تیار ہے اور ابھی یہ مسالہ ہم ایڈ کریں گے لسی میں لسی کو بھی بوائل آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور لسی کو آپ نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے مسالہ ایڈ کرنے کے بعد جسٹ ایک بار آپ کو اس کو بوائل آنے دینا ہے ابھی ہم ایڈ کر رہے ہیں مسالہ کڑی میں آپ نے مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بوائل آنے دینا ہے ایک بار کڑی کو آپ نے فلیم کو کر دینا ہے بلکل سلو میڈیوم سے سلو کر دینا ہے اور سلو آنچ پہ اس کو بنانا ہے تب تک ہم پکوڑوں کے لیے آئل رکھتے ہیں جولے پر اور پکوڑے تیار کرتے ہیں آپ نے نمک چک کر لینا ہے میں نے ابھی چک کیا تھا کام تھا تو ابھی تھوڑا سا نمک اور ایڈ کرتی ہے اور ابھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں سبس میرچ تین سے چار عدد سبس میرچ ایڈ کر دینا ہے آپ نے اور اس کڑی کو بلکل لو فلیم پہ آپ نے اس کو پکنے دینا ہے سبس دنیا مہرے پاس پڑا ہوئے تو یہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے جب کڑی کو صحیح بوائل آجائے سے پک جائے تو ابھی آئیے اور بناتے ہیں پکوڑے آپ نے کڑی کو دو سے تین میٹ پکانا ہے اور ابھی ہم ایڈ کرتے ہیں کڑائی میں آئل کوکنگ آئل یہ کوکنگ آئل نہیں ہے یہ سرسک آئل ہے میں بار بار آپ کو ہوتا رہا ہوں اس لئے اس کا کلر جو ہے وہ یلو آت ہے تو اگر آپ کو سرسک آئل بھی چاہیے ہو تو آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں خالص سرسک آئل ہمیں کومنٹ میں بتائیے اگر آپ کو ہمارا سرسک آئل اچھا لگ ہے تو آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کونٹاکٹ کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پہ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں فیس بک پیج ہمارا لنک جو ڈسکرپشن میں آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے اور میسیج کر دیں فکنگ آئل کو اچھی طرح سے گرم ہونے دن ہیں اور پھر ہم اس میں آئیڈ کریں گے بیسن یہ والا جو ہمارے پاس تیار کر رہے ہیں آپ نے بیسن کو دس سے پہنر میٹ پہلے تیار کر کے رہ لینا ہے اس کو مارینیٹ ہونے کے لئے فکنگ آئل گرم ہو رہا ہے ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا hebھی ہم اس میں آئیڈ کرنے لگے ہیں بیسن آپ ہاتھ کی مدد سے بھی آئیڈ کر سکتے ہیں آپ اس بیسن میں سبجیا بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگیں پلک کا یوز کرتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگ پینگن کا یوز کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ پیٹی پ интересно کرتے ہیں لیکن ہم اس میں جاسک آلو اور پیاز ٹماتر ہاری میں سبس دنیا ایڈ کرنے اور یہ ہمارے پکوڑے جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں آپ نے فلیم سلو رکھنی ہے نہیں تو پکوڑے اوپر سے جل جائیں گے اندر سے نہیں پکیں گے کڑی ہماری تیار ہو گیا اور پکوڑے بھی تیار ہو گیا ابھی ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں پکوڑے کڑی میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے فل فرائی کر لینا ہے پکوڑوں کو اگر آپ کی کڑی ابھی فل پکی نہیں ہے تو آپ آپ فرائی کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم فل فرائی کر کے پکوڑوں کو ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو فرائی کر لینا ہے میکس میکس کرنے کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو فائنل لوگ دیتے ہیں ہم اپنے بال میں ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں کوئی بھی شوروے والا سالن ہو آپ نے پہلے دنیا ایڈ نہیں کرنا اوپر سے ہم سبز دنیا ایڈ کریں گے یہ ہماری مو لحال سبز نرچ اور کچھ دنیا ایڈ کرتے ہیں ہم کچھ پکوڑیں اور ایڈ کر لیتے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری کڑی کی فائنل لوگ الحمدللہ ہماری کڑی کی رسپی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے ہماری کڑی تیار ہو گئی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ